السلام علیکم آپ ذرا اس بات کو ایمیجن کریں کہ ایک اولمپک باکسر رنگ میں داخل ہو کے یہ بات کہہ دے کہ میں نے گزشتہ رات سے کھانا نہیں کھایا اور میں آج کا مقابلہ نہیں لڑ سکتا یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور جو آگے جا کے میں واقعات آپ کو بتاؤں گا وہ سپورٹس کے متعلقات کی آنکھیں ذرا کھول دیں گے بلکہ اچھی طرح کھول دیں گے عبدالعزیز باکسر جو کے مشہور و معروف بلکہ انٹرنیشنل لیول کے باکسر تھے وہ جونہ مارکیٹ میں بچارے تالے اور چابیاں بنانے پر مجبور ہو گئے اس کے علاوہ خان بلوچ ہو گئے محمد علی مشکی ہو گئی وہ بچارے بزاروں میں ریڈیاں لگانے پر مجبور ہوئے کس کی بدولت پاکستان سپورٹس بورٹس کی حکمت عملی کی بدولت جنہوں نے ان عالمی باکسروں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ رنگ میں تو مکے کھائیں مخالف کے اور رنگ سے باہر مکے کھائیں حالات کے یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ علمپک کے علاوہ ساؤتھ ایشین گیمز ایشین گیمز اور کومن ویلتھ گیمز میں پراپر طریقے سے تمگے جیتتا آ رہا تھا اور حاکی کے علاوہ اگر کسی کھیل میں پاکستان نے تمگے جیتے ہیں وہ یا تو باکسنگ ہے اور یا ہے ریسلنگ تو ان کھیلوں کا ہم نے کیا حال کیا ہے میں آپ کو جو پہلے مثالیں بیان دی ہیں کہ علمپک باکسر جو ہیں علمپک باکسر میں کسی عام گلی محلے کے باکسر کی بات نہیں کر رہا ملنگ بلو جو ہے وہ بیچارے رنگ میں داخل ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گزشتہ رات سے کھانا نہیں کھایا تو میں کیسے اس حریف باکسر کے مکے کھاؤں پہلے مجھے کھانا تو کھلا دو یہ حال رہے ہیں ہماری باکسنگ کے حالات کے حسین شاہ صاحب جن کا نام تو ہم باکسنگ کی دنیا میں بھرپور طریقے سے لیتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں انہوں نے اس طرح تمگا جیتا جی ہاں انہوں نے تمگا بلکل جیتا تھا 1988 میں سیول علمپکس میں لیکن اس کے بعد ہم نے ان کا کیا حال کیا کہ وہ جہانگیر خان کے ذریعے پہلے برطانیہ پھر امریکہ سے ہوتے ہوئے جاپان پہنچے اور وہاں کے کھلاڑیوں کو اب باکسنگ کی تربیت دے رہے ہیں اور برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو شاید گدہ گاڑی چلا رہا ہوتا اگر ہم باقی باکسروں کے حالات دیکھیں تو ان کی بات جو ہے بلکل سو فیصد حقیقت پر مبنی نظر آتی ہے کہ واقعی ہم اپنے محسنوں کا یہی حال کرتے ہیں ملنگ بلوچ بچاروں کا حال تو میں نے آپ کو بتائی دیا ہے آخری باکسر جو ہیں وہ اچھی خاصی کارکردگی کا مزارہ کر کے ہمیں اپنا نام سنوانے پر مجبور ہوئے تھے وہ تھے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہر دل عزیز محمد وسیم صاحب انہیں نے قابل ذکر کارکردی دکھائی تمگے وغیرہ بھی جیتے لیکن جب سہولیات کے لیے اپیلیں کرتے کرتے تھک گئے تو پھر راہ لی پروفیشنل باکسنگ کی پروفیشنل باکسنگ کے لیے آپ کو لمبی چھوڑے اخراجات تو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی ٹائٹل جیتنے کی صورت میں آپ کو کچھ سہولیات مل جاتی ہیں انہوں نے بھی جب پروفیشنل باکسنگ کی راہ اختیار کی اور پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتا تو سرکاری ارباب اختیار ان کے میڈل کے ساتھ یا بیلٹ کے ساتھ ایسے تصویریں بنواتے نظر آئے جیسے یہ بیلٹ انہوں نے جیت رکھی ہو محمد وسیم صاحب آج کل کہا ہے منظر سے بلکل غائب ہیں دعا گو ہیں کہ ان کی واپسی ہو اور اچھے کسی ٹائٹل اور ایونٹ کے ساتھ ان کی واپسی ہو وہ بھی کبھی ان باکسنگوں کی طرح تاریخ کے دندلکے میں گم نہ ہو جائیں پاکستان نے کھیلوں کی دنیا میں جو بھی نام کمایا خاص طور پر باکسنگ کی فیلڈ میں اگر پروفیسر انور چودی صاحب کا ذکر نہ کیا جائے تو میرا خیال زیارتی ہوگی پروفیسر انور چودی صاحب نے کھیلوں کی دال بیگ ملک میں ایسے ڈالی کہ ہر طرف ان کا نام بجنے لگا عالمی نمبر ون کھلاڑی حتیٰ کہ عالمی ٹاپ کھلاڑی بھی ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لکاتے دکھائی دیتے تھے میں خاص طور پر باکسنگ پلئرز کی بات کر رہا ہوں وہ بیس سال عالمی باکسنگ فیڈریشن کے صدر رہے جنرل سیکٹری رہے ان کی لا تعداد خدمات ہیں باکسنگ کے حوالے سے اولمپک میں جب غیر شفاہ پوائنٹ کی بنا پر باکسنگ کو کھیل کو اولمپک سے نکالنے کی دھمکی دی گئی تو انجینئر ہونے کے ناتے انہوں نے کمپیوٹ رائزڈ پوائنٹ سسٹم متعارف کروایا ان کی دن رات کی محنت ہی تھی کہ اولمپک میں باکسنگ ابھی بھی کام کر رہی ہے بلکہ فعال ہے نہیں تو کہ یہ کب کی اولمپک کے میدان سے باہر ہو چکی ہوتی پروفیسر انور چودی صاحب کی خدمات کو ہم نے کیا یاد کرنا تھا سہار تو قائم ہوئے ان کے صدر رہتے پاکسنانی باکسنوں کو بہت زیادہ سہولت تھی کیونکہ عالمی باکسر جو تھے وہ پاکسنان آتے تھے اس حوالے سے پاکسنانی کھلاریوں کی کوچنگ کرتے تھے اس کے علاوہ پاکسنانی کھلاری بھی باہر کے ملکوں میں جا کے ٹریننگ حاصل کرتے تھے کیوبا کے فیڈل کاس تو ان کے ذاتی دوستوں میں شمار ہوتے ہو کیوبا جو اپنے باکسنوں کی وجہ سے خاصا مقبول ہے تو کیوبا کے باکسر بقاعدہ طور پر پاکسنان کا دورہ کرتے رہتے تھے اور ٹورنمنٹس میں حصہ لیتے رہتے تھے تو جو پاکسنانی باکسر سے ان کو ایک نئی تحریک ملتی رہتی تھی یہ تو بات ہوگی باکسنگ یا چیدہ چیدہ کھلاریوں کی لیکن آج ہماری بات کرنے کا مقصد ہے تلہا طالب صاحب گجرامالہ کے ایک معروف ویٹ لفٹر جنہوں نے آج پاکسنان کا نام روشن کی ہے گزشتہ دنوں میں نے ایک دوسرے چینل پر ایک ویڈیو بنائی سپورٹس کے حوالے سے کہ ہم نے کیا حال کیا ہے ہم نے کھلاڑیوں کو کیا سہولت دی ہے تو جو تلہا طالب صاحب کی جدو جہد کو دیکھیں ان کی سٹرگل کو دیکھیں ان کے سٹیمنے کو دیکھیں جو حالات کے مقابلے میں یہ کھڑے رہے ہیں ان کو دل سلام پیش کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ان کو اور ان کے والد صاحب کو کہ انہوں نے پاکستان کا جنڈا علمپکس میں جا کے لہر آیا آج انہوں نے 67 کلو گرام کی کیاٹگری میں 170 کلو وزن اٹھایا اور جب 170 کلو وزن اٹھا کر ان کے چہرے پر جو خوشی اور تمانیت کا اظہار تھا اس کے کیائی کہنے اور پاکستان کا جنڈا ان کے سینے پر جگمکا رہا ان کے والد کی زبانی پتا چلا کہ یہ صبح تحجت کے وقت اٹھے ہیں تحجت پڑھتے ہیں اس کے بعد اپنی ٹریننگ کرتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سوتے ہیں اور اس کے بعد سارا دن یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس میں کوئی بھی چھٹی نہیں ہوتی حتیٰ کہ چاہے بارش ہو رہی ہو گرمی 48 ہو 50 ہو منفی ڈگری ہو سردیوں کے موسم میں بھی ان کی ٹریننگ جاری رہتی ہے اور انہوں نے اپنا ٹریننگ کیمپ لگایا ہوئے ایک سکول میں اور سکول نے بھی انہوں نے یہ سہولت دیا کہ آپ پڑھائی کے بعد یہاں پہ اپنی ٹریننگ ویرہ کر سکتے ہیں ہم آپ سے کوئی قرائے وغیرہ نہیں لیں گے اور اولمپک فیڈریشن کی بات کریں پاکستان میں تو انہوں نے صرف چند دن پہلے ان کو گلائے ٹریننگ کے لیے تو دس دن پہلے بلا کر ٹریننگ کے لیے آپ کسی ویٹ لفٹر سے کیسے تمگے کی توقع کر سکتے ہیں کیونکہ تمگے کی توقع اس وقت ہوتی ہے اگر آپ آج سے ٹریننگ شروع کریں اور اگلے اولمپکس تک اپنے کھلاڑیوں کو اس حوالے سے تیار کریں تو پھر آپ ان سے امید لگا سکتے ہیں کہ یہ ہم نے تمگا جیت کے دیں گے پھر حال دس پاکستانی کھلاڑی اولمپکس میں حصہ لے رہے ہیں ہمارا نام روشن کر رہے ہیں لیکن ان میں سے نو کھلاڑی جو ہیں وائل کارڈ انٹری پہ رہے ہیں صرف ایک جو ہے وہ ڈائریکٹ اولمپکس میں منتخب ہوئے ہیں یہ نو کھلاڑی جو وائل کارڈ انٹری پر منتخب ہوئے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی دل شکنی کی جائے کہ یہ وائل انٹری پہ گیا ہے ان کا کیا فائدہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے مجبور کر دیا وائل کارڈ انٹری دینے والوں کو کہ وہ پاکستان کا بھی اس حوالے سے نام لے کہ انہوں نے اپنے میدان میں قابل ذکر کارکردی دکھائی ہے طلحہ طالب صاحب نے بھی کارکردی دکھائی ہے اچھی کارکردی دکھائی ہے جس کی بنا پر یہ اولمپکس میں گئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی وائل کارڈ انٹری کی بنا پر ان کو وہ عزاز نہیں ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے ان کی محنت ہے میں نے آپ کو ان کی سٹرگل بتا رہے ہوں بارش ہو گرمی ہو سردی ہو یہ کھڑے رہے ہیں میدان میں اپنی پریکٹس جاری رکھی ہے تو ہم کبھی بھی بخیل نہیں ہیں کسی کی تعریف کرنے میں اجران والا کا پاکستان کا انہوں نے نام روشن کیا ہمارا بھی ان کو سلام ہے لیکن ہماری سپورٹس فیڈریشن اس سلسلے میں کیا کر یہ سب سے بڑا سوال یا نشان ہے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے میں تنخواہ لینے والے گرانٹ لینے والے کبھی دو فیڈریشن کا کھیل کھیلتے ہیں کبھی کوئی کھیل کھیل کھیلتے ہیں کبھی کوئی کھیل کھیلتے ہیں یہ کس حوالے سے گنتی میں ہیں آپ کچھ نہ کچھ ان کو تربیت دو ان کی ٹریننگ کا بندوبست کرو ان کو سہولیات کا بندوبست کرو نہیں تو جس طرح باقی کھیل ناپید ہو گئے ہیں یہ کھیل بھی ہو جائیں گے تو پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہیے گا اب دنیا سپورٹس واشنگ کی طرف جا رہی ہے دنیا سپورٹس کے مقابلوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے بے تاب ہے چائنہ کی مثال آپ دیکھ لیں اتنی عالمی تنہائی کا شکار ہے لیکن میڈل کی فیرست دیکھیں اس کی کتنے میڈل جیتا ہے اور دوسرے بڑے ممالک ہیں مصر سے دیکھ لیں مصر سے سو سے زیادہ کھلاری تقریباً 133 یا 34 کھلاری اولمپکز میں حصہ لے رہے ہیں مصر جسے ہم کسی کیٹاگری میں نگنتے ہم نے کیا کھلاریوں کو سہولیات دے رہی ہیں یہ چیزیں دیکھ کے یہ باتیں سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں سپورٹس کے کھلاریوں کو خاص طور پر سپورٹس سے ریلیٹڈ سہولیات دینا حکومت کا کام ہے عمران خان صاحب جو کہ خود کرکٹر ہیں سپورٹس مین ہیں جب ان کے دور میں کھلاریوں کو سہولیات نہیں ملنی تو پھر کیا فائدہ ہے میڈیا ہاؤسز سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ کرکٹ کے علاوہ بھی اور کھیل ہے میں کرکٹ کو بالکل تنقید کا نشانہ نہیں بناوں گا اور دوسری باڈیز کو بالکل تنقید کا نشانہ نہیں بناوں گا کیونکہ اگر تنقید سے کوئی فائدہ ہونا ہو تو میرا خیال ہے میں اس ویڈیو کو دو گھنڈے طویل مزید کر لیتا ہوں اگر تنقید سے کوئی فائدہ ہونا ہو جو کہ ظاہری بات ہے تنقید سے تو کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے تو ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں عمران خان صاحب خود کھلاری ہیں جب ان کے دور میں کھلاریوں کو سہولیات نہیں ملنی تو ان کے وزیراعظم بننے کا کیا فائدہ ہے کھلاری جو ہیں وہ آپ کی ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کرکٹ کے علاوہ بھی اور میدان ہیں آپ ادھر بھی توجہ دیں یہ کیا ہوا بس کرکٹ کے اوپر کروڑوں روپیہ خرش کر دیا روپیہ لگا دیا اور کرکٹ کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انگلینڈ کی بچوں کی ٹیم نے ہرا دیا ہے اور ابھی جو ہیں وہ کھلاری بار بار ڈوس کے ساحل پہ ہمیں انجوائی کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور جو سرفراز کی وائف صاحب ہیں وہ پوچھ رہی ہیں میرے شوہر کی در ہیں آپ کے شوہر نے بہت اچھی کار کردگی دکھائی ہے جس کی بنا پر ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا میرا خلاف یہ سوال کر رہی ہیں جو باقی انہوں نے نہیں دکھائی اللہ رحم کرے بس کیا کیا جا سکتا ہے یا کیا کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تمام ٹی وی چینلز ہیں ان کے آگے بھی سپورٹس چینلز کے آگے بھی درخواست ہے کہ کرکٹ کے علاوہ بھی کھلاڑیوں کو تھوڑی سی اہمیت دے ٹھیک ہے کرکٹ کے نام پر گلیمر ہے کرکٹ کے نام پر پیسہ آتا ہے لیکن یہ باقی جان توڑ محنت کر رہے ہیں ہڈیاں توڑو آ رہے ہیں حالات کے مکے کھا رہے ہیں یہ بھی آپ کی تھوڑی سی کوئی توجہ چاہتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سپانسر کریں ان کو بھی تھوڑی اہمیت دیں وہ لاہور کو کر رہے ہیں اے اروائی ہے تو وہ کراچی کنگ کو کر رہے ہیں دنیا نیوز ملتان کو کر رہی ہے اسلام آباد یونائٹڈ کو ایک کر رہے ہیں میڈیا ہاؤس اید ایکسپریس ہے یعنی ہر پی ایس ایل ٹیم کے پیچھے ایک میڈیا ہاؤس کھڑے ہیں تو باقی کھلاڑیوں کے پیچھے کون میڈیا ہاؤس یا کون سے میڈیا ہاؤس کھڑے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ملنگ بلوچ کی طرح ہم باقی کھلاڑی بیرنگ میں کھڑے ہو کے اس بات کا اعلان کرنے کہ ہم نے گزشتہ رات سے کچھ نہیں کھایا تو آپ ہمارے لئے کچھ کریں تو اس سے پہلے آپ ہی کچھ کر لیں تو بہتر ہے مزید بات کریں گے سپورٹس پہ کل اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ